اسلام علیکم کلاس ایسی مشینز میں ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کولنگ میتڈز آف ٹرانسفارمر آج اس سے آگے موف کرتے ہیں تو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پیرلل اپریشن آف ٹرانسفارمر پیرلل اپریشن آف ٹرانسفارمر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم ٹرانسفارمر کو پیرلل ریکنیکٹ کرتے کیسے ہیں اور اس کی ضرورت کیوں ہے اور اس کی جو کنڈیشنز وہ کہہ ہیں جن کے بغیر یہ پیرلل اپریشن کامیاب نہیں ہوتا یا اپریٹ ہی نہیں کرتا اس کے بعد ہم کچھ پڑھیں گے سپیشل ٹرانسفارمر میں ٹائپس پڑھیں گے لیکن جو ہمارے سلیبس میں اس مرتبہ 40% ڈیو سلیبس کے ساتھ ہیں وہ جسٹ آٹو ٹرانسفارمر تو ڈیٹیل صرف ہم ایسی کی دیکھیں گے پیرلل اپریشن آف ٹرانسفارمر پیرلل اپریشن کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ٹرانسفارمر لگایا ہنڈرڈ کے وی ایک ہے ٹرانسفارمر کے لگا دیا آپ کی نئے کلونی بڑھ رہی تھی کچھ دنوں بعد آپ کا انیکسپیکٹڈ لوڈ بڑھتا گیا اور آپ کا ہنڈرڈ کے وی ایک پورا ہو گیا دس سال بعد پندہ سال بعد اب آپ کو ہنڈرڈ کے وی اے ہو چاہیے ایک طرح تو یہ ہے کہ آپ ہنڈرڈ کے وی ایک کا ٹرانسفارمر اتاریں اور جتنا آپ کو ہنڈرڈ کے وی ایک سٹر چاہیے ٹرانسفارمر لگا دیں تو آپ ٹرانسفارمر لگائیں یا دوسرا دیکھا یہ ہے کہ ہنڈرڈ کے وی اے تو پہلے انسٹالڈ ہے آپ اس میں ہنڈرڈ کے وی اے کا ایک اور ٹرانسفارمر لگا دیں اس سے کچھ فائدے ہیں کچھ نقصان ہیں جو میں ہم ادھر ان کی بینیفٹ ڈسکس کریں گے بینیفٹ یہ ہے کہ جب آپ کا نیا ٹرانسفارمر لگ جاتا ہے ان کیس آپ کے پاس کوئی آپ کو کبھی لوڈ آف کرنا پڑے تو آپ فارجمپل آپ کا لوڈ جو ہے آپ نے ایک ٹرانسفارمر لگا رکھا اور ایک جگہ پہ آپ نے ایک ٹرانسفارمر لگا دیا آپ کو پتا ہے ٹرانسفارمر کی ایفیشنسی اس وقت سب سے زیادہ ہوتی ہے جب وہ ایک آپٹیمم فل لوڈ پہ چل رہا تھا ہے آپ کیا کرتے ہیں جب آپ کے فارجمپل لوڈ ہنڈرڈ کے وی ہے اب کیا کریں گے آپ اگر 200 کے وی والے ٹرانسفارمر ہے جس ٹائم پہ آپ کا لوڈ کم ہوتا ہے 100 کے وی ہے تو وہ 50% اس کی ریٹنگ پہ چل رہا ہے جبکہ اگر 200 کے وی والے چل رہے ہیں 200 کے وی والے چل رہے ہیں آپ نے ایک کو بند کر دیا تو جو دوسرا ہے وہ فل لوڈ ریٹنگ پہ چلے گا جو فل لوڈ ریٹنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کا ٹرانسفارمر جو ہے وہ اچھا کام کرتا ہے اس کی ایفیشنسی زیادہ ہوتی ہے تو پیرل میں اپریٹ کرنے کے لیے آپ نے جسٹ ٹرانسفارمر کی پرائمری کو پرائمری کے ساتھ اٹیس کر دینا ہوتا ہے دونوں وائرز کو اور سکینڈری کو سکینڈری کے ساتھ اٹیس کر دینا ہوتا ہے دونوں وائرز کو دونوں وائرز کے ساتھ اور اس میں یہ ہوتا ہے پلیٹی ٹرمینلز کو خاص خیال لکھنے چاہیے ادروائز آپ کا ڈیڈ شارٹ سرکٹ ہوتا ہے یہ ہم اس کی کنڈیشنز میں جا کے ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایک اور ٹرانسفارمر ہے جس کی ریٹنگ جو ہوتی ہے یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوتی ہے آپ کا ایک ٹرانسفارمر تھا ہنڈرڈ کے ویہ کا ایک آپ نے اس کے پرائلل میں ٹرونڈڈ کے ویہ کا لگا دیا تو جو ٹوٹل ان کی ہوتی ہے وہ آپس میں ایڈ اپ ہو جاتی ہے جتنی اس کی ریٹنگ ہے پلس جتنی اس کی ریٹنگ ہے آپ کی اوورال اس پرائلل انسٹالل سسٹم کی ریٹنگ اتنی ہو جاتی ہے اور یہ صرف دو ہی نہیں دو سے زیادہ ٹرانسفارمر بھی آپ پرائلل میں لگا سکتے ہیں تو اس کی ضرورت کیا ہے ضرورت میں نے کچھ چیزیں بتا دی ہیں کہ اگر آپ کا لوڈ اتریز ہو جائے تو آپ کو یا پورا ٹرانسفارمر بدلنا پڑے گا یا آپ کو جتنا ایکسٹرا لوڈ چاہیے اگر جسٹ ٹوٹی کیویے چاہیے تو آپ ٹوٹی کیویے کا ایکسٹر ٹرانسفارمر لگا دیں جو نیا ٹرانسفارمر ہے اس کے ٹرانسپورٹیشن مشکل ہوتی ہے وہ کوسٹ افیکٹیو ہوتا ہے اس کے ریپلیسمنٹ جلدی نہیں ہوتی اس لیے ہم پریفر کرتے ہیں کہ ٹرانسفارمر کا پیرلل جو اپریشن کریں جو دو پیرلل ٹرانسفارمر ہیں ان کو استعمال کرنا ایک بڑے ٹرانسفارمر کو استعمال کرنے سے میں زیادہ ہیلپ فول ہوتا ہے ان کے اصاف تھوڑے سے لوڈ ڈائز اپ کے لیے جب آپ کو پتا ہے کہ جسٹ ٹرانسفارمر کا لوڈ ایکسٹر پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے نیا ٹرانسفارمر زیادہ ٹرانسپورٹیشن یہ وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی جسٹ جتنا آپ کا لوڈ بڑھا ہے اتنا کیویے ریٹنگ کا آپ ٹرانسفارمر لا کے اس کے ساتھ لگا دیں اگر بات ہوئی گیا ہے کہ اگر آپ کو ڈیر ٹائم میں جس ٹائم پہ آفیس ورکنگ آرز ہوتے ہیں گھروں کا لوڈ کم ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ اگر آپ کا پھر لوڈ پہلے ٹرانسفارمر کی ریٹنگ جتنا ہی پڑھتا ہے تو آپ دوسرے ٹرانسفارمر کو آف کر کے جو لوڈ ایفیشنسی پہ اس کو آپ چلا سکتے ہیں جبکہ اگر آپ نیا ٹرانسفارمر بدل دیں گے پورے ٹرانسفارمر بدل دیں گے تو وہ آپ کا ظاہری بات ہے جب تک اس پہ فل لوڈ نہیں پڑھتا تو آپ اس کی ایفیشنسی نہیں بڑھا سکتی تو اس کے بعد جو ہے ٹرانسفارمر کے جب بھی دو ٹرانسفارمر کو پہلل میں اٹیج کرنا ہو اس کے لئے کچھ ہمارے پاس کنڈیشنز ہیں وہ کنڈیشنز کیا ہیں جو دونوں ٹرانسفارمر ہم نے پہلل میں دو یا دو سے زیادہ جو بھی ٹرانسفارمر اٹیج کرنے ہیں ان کی کچھ چیزیں سیم ہونی چاہیے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اب ان کو ہم ڈیٹیئیل میں دیکھتے ہیں سب سے پہلی کنڈیشن ہے کہ پولیرٹی سیم ہونی چاہیے پولیارٹی سیم ہونے کی وجہ نہ ہونے کی وجہ سے ڈیڈ شارٹ سرکٹ آ جاتا ہے یہ کیوں آتا ہے دیکھیں اگر ہم نے پوزیٹیو کو پوزیٹیو کے ساتھ سکینڈری سائٹ پر دیکھ رہے ہیں سکینڈری سائٹ کی پولیارٹی میں ہم نے پوزیٹیو کو پوزیٹیو کے ساتھ لگایا ہے نیگٹیو کو نیگٹیو کے ساتھ لگایا ہے یہ زیڈ کلر میں نے پوزیٹیو کو شو کرنے کے لیے اور بلیک کلر نیگٹیو یا نیوٹرل کو شو کرنے کے لیے لگایا اور ریڈ کلر فیز کو اب جب پوزیٹیو پوزیٹیو کے ساتھ لگی ہے اور نیگٹیو نیگٹیو کے ساتھ لگی ہے پہلے بھی ہم ٹیسٹ میں دیکھ چکے ہیں کہ یہ اس طرح سے دو بیٹریز اٹیچ ہیں اور یہ اینڈ پہ اگر ان کے دونوں کے وولٹیز سیم ہیں تو اینڈ پہ یہ ہمیں زیرو وولٹ دے رہی ہیں جب زیرو وولٹ دے رہی ہیں تو انسائیڈ سکینڈری کوئی آپ کا شورٹ سرکٹنگ کرنٹ فلو نہیں کرے گا جبکہ اگر ہم پولیٹریز کو اُلٹ لگا دیں گے تو ان کی جو ڈیریکشن ہے وہ یہ والی بن جائے گی اگر پوزیٹیو کو نیگٹیو کے ساتھ اٹیس کر دیں گے ان کے آپس میں کنیکشن کر دیں گے تو کیا ہوگا ہمیں یہ دو بیٹریز جس طرح سیریز میں ایڈ اپ ہو جاتی ہیں یہ ہمیں زیادہ وولٹیج دیں گے انسائیڈ اس ایریے میں بہت زیادہ کرنٹ فلو کرے گا جس کو ڈیڈ شورٹ سرکٹ بھی کہتے ہیں تو اس لیے ہمیں کبھی بھی اس کو اپوزیٹ پلیٹی میں نہیں لگانا جو کہ ہماری شورٹ سرکٹنگ کا باز بنتا ہے اس کے بعد ہمارا دوسری جو ہے ٹرن ریشو سیم ہونی چاہیے سوری سسٹرم وولٹیج و فریکوینسی ان کی سیم ہونی چاہیے اتر وائز سیم سرکولیٹری کرنٹ جو اس میں پاس کیا تھا وہ ہی اس میں پاس کرے گا اب یہ ہے کہ ہمارے وولٹیج سکینڈری سائیڈ پر سیم نہیں ہے ایک سائیڈ پر دو سو تیس وولٹ ہیں ایک سائیڈ پر دو سو بیس وولٹ ہیں ٹھیک ہے تو یہ دس وولٹ کا ڈیفرنس ہے یہ ایز ایز اسی طرح بیٹریز کی فارم میں بے شک ہم نے سیم پلیٹی میں بھی لگائے ہوئے ہیں جب ان کے وولٹیج سیم نہیں ہوں گے تو ان کا جو ڈیفرنس ہے لائک ٹین وولٹ یا ٹونٹی وولٹ کی ہمیں نظر آئے گا جب ٹین یا ٹونٹی وولٹ نظر آئے گا تو وہی ٹین یا ٹونٹی وولٹ کی وجہ سے اس ایریے میں اس ایریے میں لائک سیم اگر اب ٹونٹی وولٹ یہاں پر نظر آ رہے ہیں ہمیں تو اس ایریے میں آپ کا وائننگ کے اندر ہی شارٹ سرکٹ کرنٹ موو کرے گا جو کہ ٹرانسفارمر کو جلا بھی سکتا ہے ٹھیک ہے تو سیم وولٹ ایج اور ٹرانسفریکوینسی ہونا لازمی ہے تیسے نمبر پہ آپ کی چیز ہے سیم ٹرانس ایشو ٹرانس ایشو بھی آپ کے پہلے اپریشن میں سیم ہونی چاہیے اور اس کے لئے ہم سب سے پہلے ٹرانس ایشو ٹیسٹ کرتے ہیں جو کہ ہم نے پہلے کیا بھی تھا تو کسی بھی قسم کی انکنوینینس سے بچنے کے لئے یا کسی بھی قسم کی پرابلم سے بچنے کے لئے ہم پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں سیم بات پھر وہ ہی ہے جب ٹرانس ایشو ڈیفرینٹ ہے جب ہم نے پرائنری سائیڈ پہ سیم وولٹ ایج اپلائی کی ہے آگے ٹرانس ایشو سیم نہیں تھی سکینری سائیڈ پہ وولٹ ایج چینج آئے تو جو اینڈ پہ آپ کے جو وولٹ ایج ہیں وہ زیرو نہیں ہوں گے ٹھیک ہے جب زیرو نہیں ہوں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا آپ کے اسی طرح جس طرح سرکولیٹری کرنٹ ان دو میں موو ہوگا وہ سرکولیٹری کرنٹ موو ہوگا اور وہ شارٹ سرکٹنگ کا باز بن سکتا ہے انسائیڈ ٹرانس فارمر تو اس کے بعد ہے آپ کے پاس سیم پار یونٹ ایمپیڈنس ٹرانس فارمر کے پار یونٹ ایمپیڈنس کا سیم ہونا بھی لازمی ہے دونوں ٹرانس فارمر جن کو ہم پیرل میں اٹیج کر رہے ہیں لیکن اگر یہ نہ بھی ہوں تو کوئی لیمٹ ایکسٹینٹ بلکل تھوڑی ویلیو تک یہ کام کر بھی سکتا ہے لیکن اس کو نقصان کیا ہوتا ہے جو ٹوٹل پارور فیکٹر ہے ٹرانس فارمر کا وہ اکارڈنگ ٹو لوڈ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ٹرانس فارمر اپنے جب ایک ٹرانس فارمر ہے ایک فار ایمپل ٹرانس فارمر اس کی پار یونٹ ایمپیڈنس پوائنٹ ون ہے ایک کی پوائنٹ ٹو ہے اب ان دونوں کو پیرلل میں اٹیج کرنے کے بعد ان کی سیریز میں ہم نے ایک لوڈ لگا دیا ٹھیک ہے جو ہم نے لوڈ لگا ہے اس کی اپنیڈنس ون تھی اب جو ٹوٹل ایمپیڈنس ہے یہ جس میں ایکزیمپل کے لیے کر رہا ہوں جس میں میں نے رییکٹنس اور یہ ریزیسٹنس کو شو نہیں کیا اب اس ٹرانس فارمر کو ٹوٹل ایمپیڈنس ون پوائنٹ ون نظر آ رہی ہے جبکہ اس کو ون پوائنٹ ٹو نظر آ رہی ہے کیونکہ اس کی اپنی پوائنٹ ٹو ہے اب جس کی ریزیسٹ ایمپیڈنس زیادہ یا کم ہے جب ظاہری بات ہے پاور فیکٹر کا آپ کو فارمولا پتا ہے وہ ڈیپینڈی اس پہ کہتا ہے کہ اس کی رییکٹنس اور رییکٹنس پاور کتنی ہے جب اس کی ایمپیڈنس چینج ہوگی تو پھر کیا ہوگا دونوں کا پاور فیکٹر ڈیفرنٹ ہوگا دونوں سیم پاور فیکٹر پہ کام نہیں کریں گے تو اسکینڈری اس کا سلوشن یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لیں جس ٹرانس فارمر کی پاور فیکٹر پہ کام ہے اس کی سیریز میں سکینڈری سائیڈ پہ کوئی نہ کوئی ریجیسٹنس یا رییکٹنس جو بھی کم ہے ایمپیڈنس میں اگر ریجیسٹنس کام ہے تو ریجیسٹنس لگاتے ہیں اگر رییکٹنس کام ہے تو انڈکٹر لگا دیتے ہیں تو اس کو ہم کمپنسیٹ کر دیتے ہیں تب تک کہ جب تک ان دونوں میں ان کی پاور فیکٹر پہ سیم نہ ہو جائے تو اس کیس میں اس نے یہ دیکھیں تو اس نے آر ایکس دونوں لگا دی ہیں پار یونٹی امپیڈنس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلا ہے وہ سیم ایکس بائی آر ریشو جو رییکٹنس ٹو ریزسٹنس ریشو ہے یہ بالکل سیم وہی کام کرتی ہے جو کہ آپ کی پار یونٹی امپیڈنس کرتی ہے مطبع اگر ایکس جو رییکٹنس ٹو ریزسٹنس کی ریشو سیم نہیں ہوگی تو یہ بھی کیا کرے گی پاور فیکٹر کو افیکٹ کرے گی جب پاور فیکٹر کو افیکٹ کرے گی جب دونوں ٹرانسفارمر کا پاور فیکٹر سیم نہیں ہوگا تو یہ کیا کرے گا آپ کا ٹرانسفارمر کی ایفیشنسی کو ڈسٹرب کرے گا تو اس کے بھی سیم اس کی بھی جو آپ کی ریمیڈی ہے اس کا بھی سلوشن بالکل وہی ہے جو پار یونٹ امپیڈنس کا ہے کہ جس کی ایکس آر ریشو کم ہے اس کے سیریز میں آپ ریزسٹنس لگا دیں اور ایکٹر جو بھی چیز کم ہے لگا کے اس کی ایکس بی آرشو کو سیم رکھیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس جو یہی پانچ کنڈیشنس تھیں جن کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھ لیا اس کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں سپیشل ٹرانسفارمر سپیشل ٹرانسفارمر وہ ہوتے ہیں جن کا کچھ سپیشل پرپس ہوتا ہے نام سے ہی ظاہر ہے جو سپیسیفک پرپس کے لیے کون کون سے ٹرانسفارمر یوز کیا جاتے ہیں انسٹرومنٹ ٹرانسفارمر یوز کیا جاتے ہیں اس کے بعد وہ ٹرانسفارمر جن کے کوڈ روٹیٹنگ کوڈ ٹرانسفارمر ہوتے ہیں کلنٹ ٹرانسفارمر ہوتے ہیں وہ آٹرو ٹرانسفارمر ہوتے ہیں تو یہ والے جو ٹرانسفارمر ہیں ان کا سپیشفک پرپس ہوتے ہیں ان کے لیے یوز گئیتے ہیں تو جو آپ کے آٹرو ٹرانسفارمر اس سال کنسیڈر کیے گئے ہیں آپ کے سلیبس میں تو ہم جسٹ اسی کی ورکنگ اور اس کا سارہ کچھ آج دیکھیں گے آرٹو ٹرانسفارمر میں جسٹ ایک وائننگ ہوتی ہے وہی اس کی پرائیمری ہوتی ہے وہی اس کی سکینٹری ہوتی ہے تو اس کا جو ورکنگ پرنسپل ہوتا ہے وہ انڈکشن بھی ہوتا ہے اور کنڈکشن بھی ہوتا ہے انڈکشن کونسی ہوتی ہے جب ایک وائل اپنی ہی وائل میں وہ ایم ایف پیدا کہتی ہے تو اس کو mutual induction نہیں کہتے ہیں اس کو self induction کہتے ہیں تو جو auto transformer کا working principle mutual induction نہیں بلکہ self induction ہوتا ہے اس کے primary or secondary directly connected بھی ہیں تو اس لیے ان کے درمیان ایک electric جو ہوتا ہے electrically بھی connected ہے magnetically دونوں طریقے سے connected ہے تو electrically connected کی وجہ سے اس میں سے جو ہے دونوں وائنگز میں سے client pay pass کرتا ہے جو اصل بھی ایک ہی ہے لیکن ہم نے اس کے دو حصے میں divide کیا ہوتا ہے تو اس لیے ہم اس کو isolator use بھی نہیں کر سکتے جس طرح one to one transformer use ہوتا ہے اور اس کی جو ہوتی ہے efficiency مطلب اس کے چھوٹے سائز میں اتنا transformer بڑھ جاتا ہے اگر same size کا ایک auto transformer لیا جائے اور اتنے سائز کا ایک true winding transformer لیا جائے تو auto transformer کی rating زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں power دو طریقوں سے پاس ہو جی ہوتی ہے induction سے بھی اور conduction سے بھی جو پہلی winding ہے اس کو ہم کہتے ہیں common winding اور جو دوسری winding ہے اس winding کو ہم common winding کہتے ہیں اور اس جو پوری winding ہے اس کو series winding کہتے ہیں ٹھیک ہے تو input voltage جو ہوتے ہیں وہ یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کو total sum نظر آ رہا ہوتا ہے دونوں windings کا اور because of one winding copper losses بھی کم ہوتے ہیں اور copper بھی کم یوز ہوتا ہے تو اس لیے یہ آپ کا کافی سستہ transformer بن جاتا ہے یہ main جو پوری winding یہ جو main ہے پوری winding میں اس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے باہر ہم نے main voltage apply کر دی ہیں یہ آپ کی number of prime returns ہیں یہ آپ کی یہاں پہ سے ہم نے voltage لیے ہیں یہ ہماری جتنے area میں ہم نے secondary سے voltage لیے ہیں یہ ہماری secondary returns ہیں یہ different tappings لگی ہوتی ہیں آپ جس tappings سے چاہیں جتنے چاہیں voltage لے سکتے ہیں تو یہ جو آپ کو diagram مزار آ رہا ہے یہ obvious بات ہے input کی turns زیادہ ہیں output کی turns کم ہیں تو یہ step down transformer کے طور پر کام کر رہا ہے لیکن ہم اس کو as a step up and step down دونوں طریقوں سے use کر سکتے ہیں تو ابھی اس کے working construction دیکھتے ہیں یہ transformer کو step down operation بھی اس کا دکھایا گیا step up operation بھی دکھایا گیا تو اس میں کیا ہے اگر آپ کو پتا ہے step up transformer میں کیا ہوتا ہے پہلے step down کو دیکھتے ہیں primary side کے turns زیادہ ہوتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ primary side کی جہاں پہ input دی ہے اس کو ساری کی ساری winding نظر آ رہی ہے اس پہ ساری جو ہے windings attach ہیں تو primary کے turns زیادہ ہیں secondary کے turns اس نے درمیان میں سے tapping نکالی ہوئی ہے تو secondary کے turns کم ہیں تو یہی condition آپ نے پڑی تھی اس کی secondary side کی اگر turns ہو تو step down transformer ہوتا ہے جب secondary کے turns کم ہیں تو obvious ہی بات ہے اس کے voltage بھی کم ہوں گے جب voltage کم ہے تو current زیادہ ہوگا یہ same as it is ایسی ہے جیسے آپ نے two winding transformer میں پڑا ہوا ہے اب دیکھتے ہیں step up transformer step up transformer جو ہے step up transformer میں کیا ہوتا ہے اب primary side آپ کی یہ ہے primary side پہ بہت کم ہے عارض نظر آرہی ہیں لیکن secondary side کو ساری کی ساری turns مل رہی ہیں secondary side کو زیادہ turns نظر آرہی ہیں جب secondary side کے turns زیادہ ہوں اور primary side کی کم ہو تو آپ کو پتا ہے یہ step up کے طور پہ کام کرتا ہے جس side پہ turn جیدہ ہوں اس side پہ voltage بھی زیادہ ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ کو ساف پتا چل رہا ہے step up کے نشان نہیں ہے اور اس side پہ clunt جو ہوتا ہے جس side پہ وولٹیج زیادہ ہوتا ہے اس side پہ clunt کم ہوتا ہے جب وی ٹو زیادہ ہے تو آئی ٹو کم ہوگا آئی ون کی نسبت تو یہ بھی آپ کے سٹیپ آپ کی نشانی ہے تو یہاں سے آپ کو اس کے ورکنگ پتا چل گئی اب یہ ہے کہ یہ آپ کی سکینری سائٹ کے ٹرنز ہے اینڈ ٹو ہے اور یہ ٹوٹل جو ہے اینڈ ون ہے تو یہ جو ایریا بچ گیا ہے اس کو اس نے اینڈ ون مائنس اینڈ ٹو کہہ دیا سیمیلرلی یہ آپ کا اینڈ ون ہے یہ آپ کا ٹوٹل سارے کی ساری اینڈ ٹو ہے تو یہ جو ایریا بچ گیا ہے یہ ساری اینڈ ٹو میں سے اینڈ ون نکالیں گے تو یہ والے ایریا بچے گا اس لیے اس نے اس کو اینڈ ٹو مائنس اینڈ ون لکھا ہے تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ اینڈ ون مائنس اینڈ ٹو کیسے آیا اور یہ اینڈ ٹو مائنس اینڈ ون کیسے آیا ٹھیک ہے اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کرنٹ پرائیمزی سائٹ سے گزرتا ہے آپ کو پتہ ہے اس کو آئی ون کہتے ہیں جو سکینڈری سائٹ سے گزرتا ہے آئی ٹو کہتے ہیں یہ ہماری کنوینشنز ہیں یہ پرائیمزی سائٹ سے جو کرنٹ گزر رہا تھا یہ آئی ون تھا جو سکینڈری سائٹ لوڈ سے گزر رہا تھا وہ آئی ٹو تھا تو اگر آپ نے ٹوٹل کرنٹ جو ہے اس سائٹ کو جو نکل رہا ہے اس کو آئی ٹو کے ایکول کرنا ہے اور یہ والا کرنٹ جو ہے جسٹ آئی ون ہے تو اگر آپ اس میں KCL یا KBL لگانا چاہیں ہم نے جو آپ کا انٹرنگ اور لیونگ کرنٹ برابر ہوتے ہیں جو لیونگ کرنٹ ہے وہ اکھیلہ آئی ٹو ہے انٹرنگ کرنٹ ایک تو آپ کو یہاں سے آئی ون نظر آ رہا ہے یہ والا یہ کرنٹ کتنا ہوگا کہ ٹوٹل کرنٹ آئی ٹو ہو جائے گا تو یہ اس کرنٹ کو اگر آپ آئی ٹو مائنس آئی ون پٹ کر کے دیکھیں اس ایکولین میں تو آئی ٹو آئی ون اور آئی ون کینسل ہو جائیں گے secondary side کا جو یہ والا کرنٹ ہے آئی ٹو آ جائے گا آپ اس کی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں جسٹ کے اسی لگانے similarly primary side پہ اگر آپ کو یہ والا کرنٹ آئی ون نظر آ رہا ہے اور یہ والا کرنٹ آئی ٹو نظر آ رہا ہے تو اب جو اس والا کرنٹ کون سا ہوگا similarly اب آپ کا load side کا کرنٹ آئی ٹو ہے اور ان سائیڈ کا کرنٹ آئی ون ہے تو اب آپ کیا اس میں ویلیو پوٹ کریں گے کہ آپ کا پرائیمری سائیڈ کا یہ والا کرنٹ جو انٹر ہو رہا ہے یہ آئی ون آج ہے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں یہ انٹر کرنٹ ہو رہا ہے اور یہاں سے ایک اس سائیڈ جا رہا ہے اور ایک اس سائیڈ جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ میں ان کے ایروز صحیح سے نہیں لگا سکتا آپ نے اس کی کرنٹ کی ڈیریکشن بھی اچھی طرح سے دیکھنی ہے تو یہ کرنٹ اس سائیڈ سے ادھر اس سائیڈ سے ادھر اور ادھر اب آپ کا جو ہے آئی ون ایک سائیڈ پہ ہے انپوٹ کا اور ایک سائیڈ پہ آئی ٹو ہے اب آئی ٹو میں کیا ایڈ کریں کہ آپ کا ٹوٹل کرنٹ آئی ون ہی ہو جائے کیونکہ انٹرینگ اور لیونگ کرنٹ برابر ہوتا ہے تو اگر ہم اس آئی ٹو میں یہ آئی ون مائنس آئی ٹو ایڈ اپ کریں تو ٹوٹل کرنٹ آٹومیٹک آئی ون بنے گا کیونکہ آئی ٹو آئی ٹو سے کینسل ہو جائے گا اور آپ کا یہ جو لیونگ کرنٹ ہے سم اس کا آئی ون بن جائے گا تو پھر ہم نے KCL لگانے کے بعد یہ دیکھا کہ اس نوڈ پہ اس پوائنٹ پہ جو انٹرینگ کرنٹ ہے اگر ہمیں لیونگ کرنٹ کا پتہ ہے کہ آئی ٹو ہے لیونگ کرنٹ کا پتہ ہے کہ آئی ٹو ہے انٹرینگ کرنٹ بھی ہم آئی ٹو کے ایکویلنٹ کریں گے تو اس سے ہمیں آئی ون کا پتہ تھا کہ اس سائیڈ پہ آئی ون آ رہا ہے یہ ویلیو ہم نے اس طرح سے نکالی کہ یہ ہمارے پاس جو انپوٹ کرنٹ ہے وہ بھی آئی ٹو کے ایکویلنٹ آئیں تو وہ آئی ٹو کا کس طرح پتہ چلے گا وہ جو ہمارا لوڈ راو کر رہا ہوگا وہی کرنٹ ہوگا تو یہ پتہ کرنے کے لیے ہم نے یہاں سے آئی ٹو مانس آئی ون پٹ کیا تو آٹومیٹک ہمارے پاس آنسر جو ہے وہ آ گیا جو کہ آئی ٹو تو اب اس کے بعد یہ یوز کہاں پہ ہوتے ہیں یہ ڈیفنٹ ہم نے اس کے یوزز لکھے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیڈر وولٹیجز میں یوز ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا انڈیکشن موٹر سکتا ہوں موٹر کے سٹارٹ میں یوز ہوتا ہے وائر ڈی سی سسٹم میں اور سٹیپ ڈاؤن وولٹیجز کرتا ہے ان سنگل فیس زیلوے میں اور ڈیفنٹ جو لانگ ٹرانسمیشن لائنز ہیں ان کو ڈیفنٹ وولٹیجز پروائیڈ کرنے کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں ایسے ویریابل ایسے سپلائی یوز کرتے ہیں ایسے وولٹیج ریگولیٹر یوز کرتے ہیں تو یہ تھے ٹرانسفارمر کے یوزز آٹو ٹرانسفارمر کے یوزز یہ تھا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے سیکھا کہ آپ کا پیلل اپریشن آف ٹرانسفارمر کیا ہے اس کے ڈیفنٹ ورکنگ دیکھیں اور اس کے یوزز دیکھیں اس سے لیٹڈ کوئی بھی کوئیسٹن ہو آپ پوچھ سکتے ہیں نورسائب گروپ میں یا گوگل کلاسوں میں تو تھینک یو سو مارک